بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نیوی لاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین ایک آدھ دن کے ناغے کے بعد میں حاضر خدمت ہوں اور آج بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے وفاقی حکومت کے جو نمائندے یعنی جو بیورو کریسی کے نمائندے پیش ہوئے ہیں انہوں نے وفاقی حکومت کے اوپر چارڈ شیٹ آئید کر دی ہے اور جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا ہے اور فنڈز جو کہ خیبر پختونخواہ اور پجاب کی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو 21 ارب روپے درکار ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ امادگی ظاہر کر دی ہے اور تحریری حکم نامہ بھی آ چکا ہے اور اس کے بعد پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر ایک بات بڑی زور و شور سے زیر بحث ہے کہ کیا اب چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے جو کچھ ممبران ہیں وہ استیفہ دیں گے الیکشن کمیشن کو غیر فعال کریں گے اور الیکشن نہیں ہوں گے جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو میں نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان اگر ریزائن کر دیتا ہے یا الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جاتا ہے تین ممبران یا پھر دو ممبران اور ایک جیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے جاتے ہیں تو الیکشنز نہیں ہوں گے اور اب کچھ ایکٹیوٹیز ایسی ہیں حکومتی حلقوں میں سجیدگی سے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹنگ جیف الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ لگا دے گی آئین کیا کہتا ہے وہ بتاؤں گا اور الیکشن کمیشن اگر چلا جاتا ہے تو الیکشنز کیا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کی ریزنز کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ کس لیول کے اوپر ڈسکیشن چل رہی ہے انتخابات کو رکوانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان ناظرین آج ایک لینڈ بار قسم کا ایک بر پھر فیصلہ دیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کو یا پھر وفاقی حکومت کے چند وزراء کو نا اہل کیا جا سکتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا ایکسٹریم لسیان ہوگا لیکن سپریم کورٹ فیل وقت کوشش کر رہی ہے کہ جو اس کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر عمل درامت کرائے جا سکے فنڈز درکار ہیں الیکشن کمیشن کو وہ فراہم کیے جائیں جو سیکیورٹی درکار ہے وہ بھی فراہم کرائی جائے تاکہ ایک آئینی ضرورت ہے اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو نوے روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تو اس پروسس کو سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ آئین کی اخلاف ورزی نہ ہو اور ایک پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ ویسے ہی آئین کے خلاف ورزیوں سے بھری ہوئی ہے تو اس یہ جو آئینی خلاف ورزی ہے وہ نہ ہو اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال ہوں یا آپ کے دیگر ججز ہوں ان کی یہ خواہش ہے کہ جو آئینی ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں اور جو آئین جو کہتا ہے اس کو پرمز رحمت کرائے جائے اور آئین کے خلاف ورزی کے ادوار میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر نہ ہو کیونکہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی یا پھر یوں کہیں کہ قاسم خان سوری کی رولنگ کے اوپر بھی جب نوٹس لیا گیا تھا تو اس وقت بھی آئین کے مطابق ہی ڈیسینس کیے گئے تھے تو اب بھی سپریم کورٹ کی یہ رائے ہے کہ آئین کے مطابق ہی چلا جا لیکن جس طریقے سے وفاقی حکومت کی جانب سے کوششیں کی گئیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا فنڈز فرام کیے جائیں فنڈز فرامی سے انکار کیا گیا حکومت یعنی جو سیاسی حکومت ہے اس کی جانب سے اٹیکس کیے گیا سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کو تقسیم کیا گیا پی ٹی وی ہو یا پھر باقی ٹی وی چینلز ہوں پیمبرہ کے ذریعے یا پھر باقی اداروں کے ذریعے ان کے اوپر پریشرائز کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے خلاف کوئی خبر ہے آپ نے چلانا ہے حالانکہ آئین بڑا واضح ہے افواج پاکستان یا پھر قومی ادارے ہیں ان کے خلاف یا پھر سپریم کورٹ کے ججز یا پھر سپریم کورٹ سے مطالق ریپورٹنگ کرتے ہوئے احتیاط کی جاتی ہے لیکن یہ تمام ذابطہ اخلاق تمام جو اصول و ضوابط قوانین جو کچھ مطلب رولز تھے ان کو پسے پشٹ ڈالا گیا اور ایک ایسی قسم کی میراثن قسم کا اٹیک کیا گیا سپریم کورٹ کے ججز کی اوپر بالخصوص ان ججز کی اوپر جو اس وقت چاہتے ہیں آئین کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے ان کو پریشرائز کیا گیا پھر پارلیمان کا فورم استعمال کر کے جو کیچڑو چالا گیا مضموم قسم کی جو کمپین ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف کی گئی لیکن یہ ججز جو ہیں وہ ڈٹے رہے اور بل کی شکل میں فانڈز کی فرامی کا مطالبہ پارلیمان کے سامنے رکھا گیا پارلیمان نے ظاہر ہے فکس میٹ تھا انہوں نے مسترد کر دیا اور پھر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ طلب کیا نوٹس دیا آجین چمبر سمات ہوئی اور اس سمات کے بعد جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ 18 طریقہ الیکشن کمیشن بھی اپنی کمپلائنس ریپورٹ دے سٹیٹ بینک اپنی کلمپ کمپلائنس ریپورٹ دے اور وزارت خزانہ بھی اپنی کمپلائنس ریپورٹ دے اس کمپلائنس ریپورٹ مانگنے کے بعد کیونکہ بیورو کریسی کی جان جو ہے وہ بڑی خلکی سی ہوتی ہے بیورو کریسی کبھی بھی سپریم کورٹ کے یا پھر کسی بھی کورٹ کے سامنے جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتی اور سیاست دان سیاست کرتے رہتے ہیں سیاسی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اس کا جو ہے وہ اپنی فیور ملے کے جاتی ہیں اس کے اوپر بیانیاں بناتے ہیں لیکن بیورو کریسی کبھی بھی اس طریقے سے معاملات خراب نہیں کرتی کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں برسبت سیاست دانوں کے سیاست دان تو اپنی اس میں بقا اپنی سیاست دیکھتا ہے لیکن جو بیورو کریسی ہے وہ رولز قانون کا مطابق جاتی ہے ظاہر ہے سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ویلڈ ہے آپ سیاسی بیانیاں بناتے رہیں چار تین کا تین چار کا چار سات کا جو بناتے ہیں بناتے رہیں لیکن فیکٹ is that کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے الیکشن کے لئے فنڈز فرام کیے جائیں اور بیورو کریسی نے حکومت کو انکار کر دیا کہ بھی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگنسٹ نہیں جا سکتے اب حکومت کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے وفاقی کابینہ کا آج ہنگامی جلاس بھی وزیراعظم شباد شریف نے طلب کر لیا ہے ایک بجے یہ جلاس ہوگا اور اس جلاس میں سپریم کورٹ سے مطالق مزید جو پلاننگ ہے وہ کی جائے گی کس طرح سے سپریم کورٹ کو ڈیل ڈاؤن کرنا ہے کس طرح سے سپریم کورٹ کو کمزور کرنا ہے کس طرح سے ان کو دباؤں ملا کر جو وہ چاہتے ہیں وہی فیصلہ حاصل کرنا ہے اس کی ایک اور اٹیمٹ کی جائے گی اور آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اوپر بھی آرمی چیپ سمیت باقی جو حساس اداروں کے حکام ہیں انہوں نے شرکت کی اور پارلیمان کو بریف کیا اور یہ میسج دیا کہ پارلیمان جو ہے وہ بڑا پاورفل ہے اس میں کوئی شک نہیں پاورفل ہے لیکن یہ لولہ لنگڑا پارلیمان تو نہیں ہے پارلیمان تو وہ جیسے تمام جو اس وقت میمبران ہے وہ نومیندہ فورم ہو اور اس کے اندر وہ بات ہو لیکن یہ تو مرضی کا بنا کے دیا جانے والا پارلیمان ہے اور اس کے سامنے یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ سپریم ہے تو سپریم کورٹ کو بسیکلی یہ پیغام دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے سیاسی حکومت کی طرف سے پارلیمان کی طرف سے کہ بھائی آپ جو فیصلہ دیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ کھل کر نہیں بلکہ یہ اشاروں کنائوں سے بات کی جا رہی ہے اب بارال سپریم کورٹ ڈٹی ہوئی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ اب فنڈز تو ملنے ہی ملنے ہیں اب اس کے اندر تو کوئی اور رکاوٹ ہے ہی نہیں حال یہ نکالا جا رہا ہے وفاقی حکومت کے ایک انتہائی اہم عہدے کو پر جو موجود ہیں ان لوگوں کی طرف سے یہ سوچا جا رہا ہے مشاورت کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اگر غیر فعل بنا دیا جائے تو ہم انتخابات رکوا لیں گے اس کی حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے طرف سے خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں کہ شاید چیف الیکشن کمیشنر اور دو ممبران جو ہیں یہ ریزائن کر جائیں یا پھر پورا کمیشن ہی ریزائن کر جائے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر فعل ہو جائے اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے اسٹیبلشمنٹ یعنی جو ان کی بیوروکریسی بغیرہ یا پھر جو ایڈمیسٹریٹو ایشیوز ہیں ایسی سپیشل سیکٹری یا سیکٹری الیکشن کمیشن ہے وہ بھی ریزائن کر جائیں یا پھر وہ جو چیف کے ساتھ لوگ آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں تو الیکشن کمیشن مکمل طور پر غیر فعل ہو جائے اور الیکشن نہ ہو سکیں تو یہ ایک ایک سٹریم ان کا پلان ہے اور یہ ان کے پلاننگ میں یہ چیز شامل ہے ان کے پرپوزلز میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر کچھ نہیں بن پایا تو ہم یہ حرکت بھی کر دیں گے اور اس سے ہم الیکشن رکوا لیں گے یہ پلان تو ان کا مطلب یہ کہ قابل عمل ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کے دو ممبر رہ جاتے ہیں تب بھی الیکشن ہو جائیں گے کچھ کہہ رہیں کہ نہیں جو ہے وہ اگر صورتحال اس طریقے سے ہوگی کہ الیکشن کمیشن غیر فعل ہو گیا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا سینئر موس جج جو ہے اسے چیف الیکشن کمیشن بطور ایکٹنگ چارج دے دیں گے تو یہ جو جیب جسٹس ارف پاکستان کا جو اختیار تھا یہ آئین کی آرٹیکل دو سو سترہ میں پہلے موجود تھا لیکن بائیسویں آئینی ترمیم جب دوہزار سولہ میں ہوئی یا دوہزار سترہ میں ہوئی تو اس وقت یہ اختیار سپریم کورٹ سے ختم کر دیا گیا اور آئین کے اندر یہ ترمیم کر دی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو سینئر موسٹ ممبر ہوگا ایج کے لحاظ سے وہ ایکٹنگ چیف الیکشن کمیشن بن جائے گا اور اس ترمیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ الیکشن کمیشن غیر فعال نہ ہو اور جو سپریم کورٹ سے جائے جاتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے تو یہ پروسس قانون موجود ہے آئین میں یہ چیز موجود ہے لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کی طرف سے اگر کسی کو نامزد کیا جاتا ہے تو وہ غیر آئینی ہوگا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بائیسویں آئینی ترمیم کے اندر یہ چیز ہٹا دی گئی تھی اور اس کے بعد ایمپلیمنٹ بھی ہوا جو جب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جو الیکشن کمیشن کے میمبر تھے پنجاب کے جسٹس ریٹیرڈ الطاف ابراہیم قریشی تو وہ انہوں نے ایکٹنگ چیف الیکشن کمیشنر کے طور پر فرائز سر انجام دیئے تھے لہذا یہ کہنا کہ باہر سے جا جا کے وہ ایکٹنگ سی سی ہوگا تو وہ نہیں من سکتا دوسری چیز دوسری چیز یہ کہ اگر الیکشن کمیشن غیر فعل ہو جاتا ہے ایپلی ٹریبونل تشکیل دینا ایپلی ٹریبونل کا کردار الیکشن کمیشن کے پاس بھی کسی حد تک ہوتا ہے اس کا کردار کا تائین کرنا آر اوز ڈی آر اوز کو جو ہے وہ پاورز فرام کرنا وہ الیکشن کمیشن کی پروول سے ہوگا اس کے علاوہ جو آرٹیکل دو سو بیس یا پھر کوئی اور الیکشن کمیشن سے مطالق جو اقدامات لینے الیکشن سے مطالق وہ الیکشن کمیشن نے لینے ہوں گے فنڈز کی سیکیورٹی کی فرامی باقی جو ایڈنسٹریٹیو ایشیوز ہوں گے وہ بھی الیکشن کمیشن کے پروول سے ہوں گے اور سب سے اہم اور بڑا معاملہ ہوگا جب الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہوگا یا پھر جو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس جب جیتنے والے امیدوار ہوں گے تو ان کی جو اپروول ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکے گی لیٹس پوز اگر آپ الیکشنز کروا بھی دیتے ہیں اسی شیڈول کے مطابق فاعل ہو سکے گی لہٰذا یہ ایک پروپوزل جو ان کا حکومت کا ہے پلان جو ہے یہ آہ پوسیبل ہے کر بھی لیں لیکن یہاں پر ٹیسٹ ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کا آہ جس میں وہ کئی اور ٹیسٹوں میں جس طرح سے ناکام ہوئے تو مجھے امید ہی ہے کہ وہ اس میں بھی ناکام ہی ہوں گے وہ حکومت کے آہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آہ آہ اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک آہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوں گے یا پھر وہ کٹ پتلی کا کردار ادا کریں گے تو ایسا امکان موجود ہے کہ وہ ایسا کریں گے لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا لیکن فیل وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ خبر آئی ہے کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے حکومت اگر آخری مراحل میں جائے گی تو یہ پلان بھی اپلیمیٹ ہو جائے گا فہی مختلف قیادر دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کے لئے ایسا رکھیں لام سب کو حامی ناصر